موسیقی تیرے نام سے ہے ابتدا میری تیرے نام سے میری شناسائی تیرے نام سے تازگی ہے بدن میں تیرے نام سے میری پذیرائی محترم ناظرین شامِ غزل کے ساتھ ماریہ خان اور امبر اجاز کا طرف سے السلام علیکم ناظرین ہر دور میں عدب کا مقام ہمیشہ بلند و بالا رہا ہے اور عدب والے ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں اس سے کبھی انکاری نہیں ہو سکتے کہ ہمیشہ سے انسان کی شخصیت میں نکھار شائری کی بدولت ہی ہے یہ پروگرم خاص ان لوگوں کے لئے ترتیب دیا گیا ہے جو لوگ غزل اور عدب سے بہت پیار کرنے والے ہیں تو شامِ غزل ساغر صدیقی صاحب کی ایک بہت خوبصورت و غزل کے ساتھ اس کی شروعات کرتے ہیں جی تو امبر آپ اس بارے میں ہمیں کیا سنائیں گے آج جی تیکیو ماریا ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں میرے نغبان کو انداز نما یاد نہیں میں نے پلکوں سے ادھر یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں ہم نے جن کے لئے راہوں میں بچھایا تھا لہو ہم سے کہتے ہیں وہی اہد وفا یاد نہیں کیسے بر آئی سر شام کسی کی آنکھیں کیسے تھرائی شراغوں کی زیاد یاد نہیں صرف دندلائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے جانی کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں آو ایک سجدہ کریں عالم منہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں کیا بات ہے بہت خوب غزل کی خوبی کا میار یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی زبان سلیس اور شیری اور لبو لہجہ دھیمہ اور نرم ہوتا ہے اگر اردو شائری کبھی زندہ رہی تو غزل کے ساتھ رہے گی لوگ ہوا کتنے ہی دعوے کیوں نہ کریں اور نظم میں چاہے جتنا بڑا ذہن چلا جائے لیکن کوئی آدمی تنہائی میں کوئی شیر گن گنائے گا تو وہ اردو غزل کا ہوگا نظم کا نہیں غزل دوسری اصناف قصیدہ مسنوی مرسیہ قطع ربائی شہر اشوب اسوخت مسلس مربع مخمص مسدس ترکیب بند ترجیب بند گید دوہا سونٹ نظم مارا پبن ازاد نظم نصری نظم اور ہائکو کے مقابلے میں ہمیشہ نسبتاً زیادہ مقبول رہی ہے ان تمام اصناف میں تجربے ہوتے رہے ہیں روایت بنتی رہی لیکن غزل کا صرف کم نہیں ہوا ولی سودا میر درد مصحفی قائم انشا آتش ناسخ غالب مومن زوگ داغ امیر خالی حسرت شاد فانی اسغر جگر فراق اقبال ناصر قازمی احمد ندیم قازمی منیر نیازی زفر اقبال وزیراعہ جویز شاہی یہ سب کے سب بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے فیض اور منیر نیازی کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نظم غزل دونوں میں مصحفی عظمت ہے اور ان کی عظمت کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ نظم میں اقبال فیض اور منیر نیازی کے عظیم ہونے کا سبب غزل میں ان کا عظیم ہونا ہے اگر وہ غزل گوئی میں باکمال شاعر نہ ہوتے تو نظم نگاری میں بھی باکمال شاعر نہیں ہوتے ان کی نظموں کا اصل حسن غزلوں کا حسن ہے اگر ان کی غزلیں آخطاب ہیں تو ان کی نظمیں مہتاب ہیں غزل کا شاعر کسی اور سنف میں تبازمائی کرے نہ کرے لیکن کسی اور سنف میں تبازمائی کرنے والے نے غزل کو اپنے ظہار کا وسیلہ ضرور بنایا ہے یہاں تاکہ نصری نظم لکھنے والے بھی غزل کی کشش سے دور نہیں ہو سکتے آئیے اس بارے میں پھر ہم ایک اور غزل جو ہیں وہ سنتے ہیں امبر صاحب سے جی تو امبر اس موقع پہ کیا ساغر صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا ہے اے دلے بے قرار چک ہو جا جا چکی ہے بہار چک ہو جا اب نہ آئیں گے روٹنے والے دیدہ اشک بار چک ہو جا جا چکا کارمانے لالو گل اڑ رہا ہے گوار چک ہو جا چھوٹ جاتی ہے پول سے حشبو روٹ جاتے ہیں یار چک ہو جا ہم فقیروں کا اس زمانے میں کون ہے غم گسار چک ہو جا حادثوں کی نہ آنکھ کھل جائے حسرت سوگوار چک ہو جا گیت کی ضرب سے بھی اے ساگر ٹوڑ جاتے ہیں تار چک ہو جا کیا بات ہے جی بہت خوب تاریخ کی بات کریں تو تاریخ اس بات کی یعنی شاہد ہے کہ گنتی کے چند شاعروں کے لاوہ باقی سب کی وجہ شہرت وزل تھی کسی زمانے میں مسنوی کو عروج رہا مگر اس وقت بھی مسنویوں کے میر حسن کی سہر البیان دیا شنکر نصیم کی گلزار نصیم سید میرہ سر کی خواب و خیال مرزا شوک دہلوی کی زہر عشق ان کے لئے باعث شہرت و مقبولیت ہوئی میر خلیق اور میر زمیر کے علاوہ میر انیس اور مرزا دبیر نے مرسیہ میں اپنا مقام و مرتبہ حاصل دیا ان کے علاوہ اگرچہ دوسرے شاعروں نے بھی ان اصناف سکن میں تبازمائی کی مگر یہ میر تکی میر قائم میر درد وغیرہ نے بھی مسلمیاں لکھی مگر ان کو غزل نے شہرت کے آسمان پر پہنچا دیا ماضی کریم میں بھی جو شاعر غزل کے علاوہ دوسری سنفوں میں اپنے کمالات کی وجہ سے زندہ ہیں ان کی تعداد بھی انگلیوں پر گینی جا سکتی ہے میرا جی عظمت اللہ خان نونوی مراشد اور تصدق حسین خالد علی سرطار جعفری یوسف زور وغیرہ نظم کے شاعر تھے لیکن دیکھا جائے تو میرا جی اور نونوی مراشد کے علاوہ دوسرے شاعر عدب کے کارین کے حافظوں میں اتنے محفوظ نہیں جتنے شاعر غزل کے اس بارے میں ہم ایک اور غزل جو ہے عمر صاحب سے سنتے ہیں آئیے ناظرین جی عمر صاحب منزل غم کی فضاؤں سے لپٹ کے رولوں تیرے دامن کی ہواوں سے لپٹ کے رولوں جہاں میں میں پینے سے پہنے میرا جی چاہتا ہے مکری ظلفوں کی گٹاؤں سے لپٹ کے رولوں زرد اونچوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالوں سرخ پولوں کی قباؤں سے لپٹ کر رولوں آنے والے تیرے رستے میں بچھاؤں آنکھیں جانے والے تیرے پاؤں سے لپٹ کر رولوں اپنے مجبور تقدس کے سہارے ساغر دیر و کعبہ کے خداؤں سے لپٹ کے رولوں منزل منزل گم کی فضاؤں سے لپٹ کے رولوں تیرے دامن کی ہواوں سے لپٹ کے رولوں کیا بات ہے اردو شائری میں غزل ایک ایسی سنف سخن ہے جس نے اپنے مزاج کی تمام تر لطافتوں نزاکتوں اور اپنی روایتی حدود و قیود کے ساتھ زندگی کے پچیدہ مسائل کی ترجمانی حدود کے ساتھ زمانے کے نئے تقاضوں سے مہتہ برا ہوئی اگر غزل کی حید کے بارے میں غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ غزل کی اپنی مخصوص حید اور فام میں کسی قسم کی تبدیلی کے بعد غزل کو غزل کی حیثیت سے برقرار رکھنا مشکل ہے اس لیے کہ غزل اس وقت تک غزل کہلانے کی مستحق نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی ایک مخصوص حید کی ہاں ملنا ہو اس بارے میں ساغر صدیقی صاحب نے بہت خوبصورت غزل جو ہے فرمائی ہے تو ہم امبر صاحب سے سنتے ہیں ہم بڑے دور سے آئے ہیں تمہاری خاطر دل کے ارماں بھی لائے ہیں تمہاری خاطر ایسا ایک سند جو تعلیف رہو منزل ہو منزلیں ڈونڈ کے آئے ہیں تمہاری خاطر کیا بات کتنی ناکام امیتوں کے دیئے پچھلے بہر ہم نے دریا میں بہائیں ہیں تمہاری خاطر اہد روشن کے سب نور نہ بھلائیں گے کبھی ہم نے وہ سہر جگائیں ہیں تمہاری خاطر ہم نہ چاہیں گے کبھی تخت و جمع خسرو کے ہم نے ارماں لڑائیں ہیں تمہاری خاطر ہم وہاں تھے جہاں ساغر و ساکی تھے مدام ہم وہاں تھے کہ جہاں ساغر و ساکی تھے مدام دوستو لوٹ کے آئے ہیں تمہاری خاطر کیا بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کے ساغر صدیقی صاحب جو تھے ان کی غزلیں کیا بات ہیں آج بھی ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ آج کے دور کی بات ہے کیونکہ غزل جو ہے ایک صدا بہار پھول ہے اس پر کبھی خزا نہیں آسکتی یہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی کیونکہ اس نے سچے جذبات اور فطری احساسات کا آب حیات بیا ہے یہ زمانے کے ساتھ اپنا رنگ تو بدلتی ہے لیکن اس کے شباب کی تازگی ہمیشہ قائم رہی ہے ہمارے زمانے کی غزل محض عشق و عاشقی کی داستہ نہیں اس کے اندر صرف رسمی مضامین کا بیان نہیں بلکہ یہ ایک ایسا سانشہ ہے جس میں سیاسی سماجی افکار ڈھل کر ایک نئی آنبان سے جلوہ گر ہوتے ہیں آج کی غزل میں غمیں جانا بھی ہے اور غمیں دوران بھی اور عمر صاحب غزل اپنی طویل اور زرخیز روایت کے باعث ہمارے خون میں رچ بس چکی ہے اور جب ہم غزل کا کوئی امدہ شیر سنتے یا گن گناتے ہیں تو پتہ بھی بسم اللہ پھول چاہے تھے مگر ہاتھ میں آئے پتھر پھول چاہے تھے مگر ہاتھ میں آئے پتھر ہم نے اگوش محبت میں سلائے پتھر وحشت دل کے تکلف کی ضرورت کے لیے آج اس شوق نے ظلفوں میں سجائے پتھر ان کے قدموں کے تلے چاند ستارے دیکھیں اپنی راہوں میں سلکتے ہوئے آئے پتھر میں تیری یاد کو یوں دل میں لیے پھرتا ہوں جیسے فرہاد نے سینے سے لگائے پتھر فکر ساغر کے خریدار نہ بھولیں گے کبھی فکر ساغر کے خریدار نہ بھولیں گے کبھی میں نے عشقوں کے گھر تھے جو بنائے پتھر پھول چاہے تھے مگر ہاتھ میں پائے پتھر ہم نے روش محبت میں سلائے پتھر تو مریجی یہ تھے ہمارے ساغر صدیقی صاحب تو اس بارے میں آپ کیا اور بتانا چاہتے ہیں ہمارے آوڈیونس کو بہت شکریہ عمر صاحب آپ کا آپ نے اتنی خوبصورت ساغر صدیقی کی گزلیں جو ہمیں سنائی اور امید کرتے ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بھی آج شام غزل پروگرام بہت پسند آیا ہوگا ہمیں ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے اس کے ساتھ ہی ماریہ خان اور امبر اجاز کو اجازت دیجئے انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں اور آپ کو اپنی خوبصورت جو شاعر ہیں ان کی خوبصورت غزلوں سے محسوس کرتے رہیں انشاءاللہ تو نیکس ٹائم کے لئے اجازت دیجئے اللہ فی امان اللہ